ابراہام کے بارے میں کل میں ایک بات پڑھ رہا تھا 26 سدیہ و سفاچ آیت پڑھئیے گا کیونکہ ابراہام نے کیونکہ پرمیشن کہتا ہے کیونکہ ابراہام نے میری مانی اور جو میں نے اسے سوپا تھا اور جو لکشے جو نشانہ جو عیم میں نے ابراہام کو سوپا تھا اس کو اور میری آگیاوں اس کو اور میری آگیاوں کو ویدیوں اور ویبستہ کا پالڑ کیا ہے ہر بات میں ابراہام جو تھا وہ یہ ہوگا کے ساتھ وہی پیار کا ہے روح روح چاہے چھاؤں ہو یا دو یہ لائنیں ہیں یہ والی وہی پیار کا ہے روح روح چاہے چھاؤں ہو یا دو روح بتائیے ابراہام کے جیون میں چھاؤں ہوتا ہے یہ دو تپشت تمہار جزائی تھے تپشت ہم ہم جا رہے تھے کہیں پر اور رستے میں ہمارے آگے 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 تپشت ابراہم کا بھی کوئی پکا ٹکانہ نہیں اکلاہم کہتا ہے وہ بائدے کیے ہوئے دیش میں تمبوں میں رہا پکا مکام نہیں بنایا ابراہم نے پکے میں نہیں سی ہے گے درختہ دیا چھاں بھائیے پیانتے سی اسے درختہ دی چھاں ہے اس دینوں کو کھا گئے ہو دیکھو ہاں تو جیوان چھتا اپسی کے چھاؤ سی تو کشتی کشتا سی دوکھی دوکھ سی پھر بھی کی ہے ابراہم نے میری پڑی ہے کیونکہ ابراہم نے میری معنی ہاں تو اسی بانے نہ لاؤ میرے جیوان چھتا دوکھی بڑا ہے میں نہیں چل رہا یہاں آدھے پچھے لائی جو بانے یہاں مرسی کو پورا کر دیں کلام کہتا ہے اسی مسیح پرچار کر رہا ہی سی اور ایک بیکٹی آکھے کہتا ہے تیری ماتا تیرے پہنٹ تیرے پہنٹ تیرے پہنٹ تیرے پہنٹ کہتا ہے کون میری ماتا کون میری پہنٹ کون میری بھائی جو پرمشن کے بچن کو مانتے ہیں جو پرمشن کے کہنے کو مانتے ہیں یسو مسیح کا سمبند یسو مسیح کا رشتہ کیول انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو یسو مسیح کا کہنا مانتے ہیں ایک نبی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میرے سامنے آیا ایک نبی بول رہا ہے کہتا ہے یسو یسو مسیح کہتا ہے کہ جو جو کہتا ہے آج وہ نہیں ہوگا کہتا ہے یسو مسیح کو جو ہم کہیں گے وہ کرے گا دیکھیں ویڈیو ہوگی وہ ہوگا چلو میں تنوں ہم پہتاадцے اجاز não رہا ہے رہا ہے رہا ہے تو یسو مسیح نے کہا ویزا نہیں ہوگا تو یسو اسی بھی تنوں یسو مسیح نے کہا یہ تو جیسا یسو مسیح نے کہا ویزا نہیں ہوگا جیسا تم کہو گے یسو کرے گا ویزا اڈیو اور چیز یسو ایسا ایشور نہیں ہے کہ آپ اس کو بولے اور وہ ایسا کرتا جائے وہ ایشور ہے کیونکہ وہ آگیا دے گا آپ کو وہ ماننا پڑے گا آپ جاتے سونے کا بچڑا کیوں بنایا ہے اس درائیو نے کیوں کہ یہ ہوا کہتا ہے میں تمہیں ہاتھوں میں اٹھائے لئے چلوں گا میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہمیں وہ چاہیے جس کو ہم اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چلے اس لئے بنایا سونے کا بچڑا ہمیں وہ ایشور نہیں چاہیے جو ہمیں ٹوکٹ کائی کرے جو ہمیں ہر بات میں ٹوکٹا رہے کہ یہ نہیں کرو گو نہیں کرو ہمیں پاسٹر بھی ایسا پسند نہیں آتا سچ ہے سچائی ہے پاسٹر بھی ہمیں وہ چاہیے جو ہماری کان میں کھجلی کرے کان میں کھجلی کا مطلب سمجھتے ہیں جب کان میں کھجلی ہوتا ہے اور آپ اس کو کھجاتے ہیں تو بڑا مجھا آتا ہے آتا ہے مجھا بس ہی کبھی آپ نے کان میں کچھ کھجلی ہوا چاپی نکلا گا آپ نے گاڑی کا بڑا مجھا آتا ہے کی تو ویسا ہی مجھا آپ کو آج کے چھتے نوی دیتے ہیں جو آپ کو وہ سناتے ہیں جو آپ سنا چاہتے ہیں سمجھ رہے آپ کو ایک بی بی ہے وہ ایل سی ڈی مانگ رہی سی کون ہے بی بی وہ ایل سی ڈی مانگ رہی سی ریسیب کرو ریسیب کرو ریسیب کرو ریسیب کرتے ہو بی بی کرتے ہیں یہ نا پویتر آتما نے مینو دسیا یہ نا پویتر آتما جیڑا لانتی چی جاتا انہوں دے رہے ہیں پیالو بیکھتے رہو انہوں کے پیچھوں نے بائیبل نہ پڑھے انہوں کو اٹھے رکھتے ہیں ایل سی ڈی مانگ رہے ہیں بی کرتے ہیں مطلب فرمیشن کا آتما سوچیے ذرا اس کو وچار کریں فرمیشن کا آتما بڑا ہی بچھتر طریقے سے کام کر رہا ہے کوئی براثنہ میں صبح میں ایک بہن جو ہیں وہ ایل سی ڈی مانگ رہی ہیں اور پروفیٹ جی کہتے ہیں ایل سی ڈی مانگ رہی ہے نبی اس کو کہتے ہیں جو آپ کو آپ کا پاپ بتاتا ہے تاکہ آپ اس کو چھوڑے اور صدھار کرے اور پرمیشت کی اور مڑے نبی اس کو کہتے ہیں کہ نبی کمسا نہیں کرتے ہیں نبی یہہوان کمانڈ نہیں کرتے ہیں یہہوانو حکم نہیں دے دے نبی نبی یہہوان تو حکم لائی دے پرمیشت کے نبی پرمیشت سے حکم لیتے ہیں پرمیشت کو حکم دیتے نہیں ہیں اس سے کیا سید ہوتا ہے کہ یہ پرمیشت کا نبی رہی ہے ہماریلوی فرمیشت کا نبی ہوتا تو کہتا ہے بی بی کوڑے آتے آہ جس سے سوا پاتے توبہ کرتے ہیں یہ ہے کہ پرمیشت کے نبی تاڑے پاپ جارگار دیں گے وہ ناں نے کہتے ہیں پرمیشت کے نبی بائیبل پڑی کے کسی بائیبل دے نبی آنے کڑھی انتہا رجوٹ کریں نہیں کی بچن کہتا ہے بچن بتاتا ہے کہ بائیبل کے جو نبی ہے وہ جب آتے تھے پراجہ کے بیچ میں تو پراجہ تھا اکرامی دیں گے کام نے لگی جاتے تھے پتہ نہیں کیا سندیسہ لے کر آیا ہے پتہ نہیں تپش لے کر آیا ہے یا چھاؤں لے کر آیا ہے کیا ہوا کہ نبی لے کر آتے تھے تپش ایلیا کہتا آپ سے جب تک میں نہ کہوں تو بارش نہیں ہوتی تپش لے آیا ہوں پچاس لوگ اس کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ کیا تو ایلیا نبی ہے کہتا ہے یدی میں نبی ہوں تو اکاس سے آگ گرے یہ نبی ہے جو کنڈم کرتے ہیں آپ کو جو آپ کے پاپ کے لئے جج کرتے ہیں دوش لگاتے ہیں آپ کے اوپر یہ ہوگا کی اور سے تو وہ پاپی ہے وہ دعوت راجہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے تو نے پاپ کیا ہے نبی اگر کھڑا ہوگا وہ کسی کی چاپ لوسی نہیں کرے گا وہ پروفیسیاں نہیں کرے گا کمل کھلنے والا ہے کمل کھلنے والا ہے کمل کھلنے والا ہے تو کسی پارٹی کا سپورٹ ٹلی ہے ابھی کسی کا پکش نہیں کر گا یہ ہوتے ہیں خدا خدا کریں پرمیشور کے بھکت لوگوں ہم نے پرمیشور کو اپنی باتیں منوانی نہیں ہیں ہم نے پرمیشور کی باتوں کو ماننا ہے پرمیشور کا کہنا ماننا ہم نے پرمیشور کے حکموں کو ماننا ہے پاکرو ہمیں دیا کیوں دیا ہے ایسے کرنے کے لیے نہیں دیا پرمیشور نے آپ کو بتائیے کیوں دیا کیا مقصد ہے پاکرو دینے کے لیے پڑھئے ایسی کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی پرشانی نہیں کوئی دیکھ کرنے پرمیشور کو روح میں بھرکے آپ کیسے بھی کریں میں تم کو نیا من دوں گا اور تمہارے بھیتر نئے سرے سے آتما دے کر اور تمہارے دے میں سے پتھر کا ہردے نکال کر تم کو ماسک کا ہردے دوں میں اپنا آتما یہ ہوا کہتا ہے میں اپنا آتما تمہارے بھیتر دے کر ایسا کروں گا تمہارے بھیتر دے کر ایسا کروں گا کہ تم میری ویڈیو پر چلو گے تم میری ویڈیو پر چلو گے اللیلوئی کیوں دیا ہے خدا ویڈی آتما آپ کو اپنی ویڈیو پر چلانے کے لیے دیا یہ ویڈیاں خطب تھوڑی نہیں ہیں تم بچار نہ کرنا تم جوری نہ کرنا تم کون نہ کرنا تم کسی کا لالج نہ کرنا یہ ویڈیاں خطب نہیں ہوئی ہیں خدا ون نے اب ہمیں بہتر آتما دیا ہے تاکہ ہم ان ویڈیو کو مانیں ایک ہی ایشور اس کی کوئی مورت نہیں ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے سن لیجئے یہ باپ ہے یہ برائی ہے جو ہمارے گھروں میں ہم نے یسو کی تصویریں بنا کر لگائیں یہ باپ ہے جب مجھے فرمیشو کی سچائی معلوم ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں جتنی بھی تصویریں تھی سب کو اٹھا کر پار پھین گیا تب خدا ون نے مجھے استعمال کرنا شروع کی میرے پتا مجھے ڈاڑتے تھے ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا تو میں آتی رات کو اٹھ گیا ہوں آتی رات کو دیڑ دو بجے اٹھ کے کہ میں نے اپنے گھر کی ساری تصویریں اٹھا کر دیکھ اور ساری تصویریں اٹھا کر میں باہر پھیک آیا یہ میرا خدا ون یسو نہیں میرا پربو کا کوئی تصویر نہیں ہے میرے پربو کا کوئی روپ نہیں ہے آپ جانتے ہیں خدا ون کا کلام کیا کہتا ہے بیوستہ عرب 4 کا پندرہ پڑھئے اس لئے تم اپنے وشے میں بہت ہی سامدان رہنا کیونکہ جب یہاوہ نے تم سے پرے پربت پر آگ کے بیچ میں سے باتیں کی تب تم کو کوئی روپ نہ دکھائی پڑا یہاوہ نے آج تک اپنا روپ کسی کو نہیں دکھائی یہاں پر ہاتھ رکھیں پہلا دیموکھیوس چھے کا چھے کا سولہ پڑھے اور عمرتہ کیول اسی کی ہے اور عمرتہ کیول اسی کی ہے اور وہ اگم جوتی میں رہتا ہے وہ اگم جوتی میں رہتا ہے اُدھر کیا پڑھا اس نے آگ کے بیچ میں سے آپ سے بات کی اُدھر بھی لکھا ہے وہ اگم جوتی میں رہتا ہے وہ پرانے نیم میں بھی اگم جوتی میں ہے اور نئے نیم میں بھی اگم جوتی میں ہے اُس کا تب بھی کسی کو روپ نہیں دکھایا اُس نے آج بھی کسی کو اپنا روپ نہیں دکھایا اِدھر نئے نیم میں بھی پڑھنی لی ہے پورا اور نا اسے کسی منوشی نے دیکھا اور نا کبھی دیکھ سکتا ہے نا کسی منوشی نے اسے دیکھا ہے اور نا کبھی دیکھ سکتا ہے یہ سمسی کے لمبے بال دو پڑھا ہے آپ نے کئی پر پڑھا ہے یہ سمسی کے لمبے بال دو داری کے لئے لکھا ہے کہ اس کی داری بڑی تھی داری نوچی نہیں اتنی بڑی تھی جو نوچی جائے آلیلوی پر سر کے بال لمبے تھے بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے اور نا ہی اس کا ایسا ذکر ہے یہ خوبصورت ہے نا دیکھیں یہ لڑکا جو دکھایا گیا ہے یہ خوبصورت ہے دیکھیں نیلی نیلی آکھیں پرنچ گٹ بیئرڈ لمبے لمبے بال کارلی بیئرز بہت خوبصورت ہے یہ آکھ آپ جانتے ہیں جب یسو مسی درستی پر آئے تھے یسو مسی بالکل بھی خوبصورت نہیں بڑھا ہے بچے پڑھ لیجئے جیسے بہت سے لوگ اسے دیکھ کر چکک ہوئے کیونکہ اس کا روح یہاں تک بگڑا ہوا تھا اس کا روح یہاں تک بگڑا ہوا تھا یہ ملوشی قاسان نہ جان پڑتا تھا یہ تب کی بات ہے جب وہ صلیب پر چڑھایا گیا یسو مسی جب صلیب پر چڑھایا صلیب پر چڑھایا صلیب پر چڑھایا صلیب موت جو ہے اتنی لانتی اتنی لجا کی موت وہ قلعب والے دکھاتے تاکہ سب دیکھ پائیں اس لئے اس میں ننگا کر کے دکھا لی سکتے اس لئے وہ کپڑا پینا ہوا دکھا دیتے اصل میں یسو مسی کی حالت کچھ ایسی تھی صلیب کے اوپر کہ وہ منشی تو لگی نہیں رہا تھا اس کو اتنا پیتا گیا تھا اتنے کوڑوں سے اس کو چھلنی کیا گیا تھا اس کا ماس جو تھا پھٹے ہوئے پردے کے جیسا تھا اور اس کا روپ کسی بھی منشی کے جیسا لگی نہیں رہا تھا صلیب کے اوپر کچھ ماس لگ گیا ہوا ایسی حالت یسو مسی کی کی آپ کے اور میرے لیے پھر آگے پڑھئے اور اس کی سندرتہ بھی آدمیوں کیسی نہ رہ گئی تھی اس کی سندرتہ بھی؟ آدمیوں کیسی نہ رہ گئی تھی کیونکہ وہ اس کے سامنے انکھوڑ کے سمان اور ایسی چھڑ کے سمان ہوگا جو نرچل گھومی ہوئے پھوٹ نکلے اس کی نا تو کچھ سندرتہ تھی بتائیے اس کی نا تو کچھ ہے سندرتہ تھی یسو مسی جب اس گھرپی پر آیا اس کی صورت اکرشت 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 سندرتہ اکرشت اکرشت کوئی کچھ نور نہیں ہوگا اس کے روپ میں آیا کیسے اس کے روپ پر ہیتا ہے؟ نیلی آنکھو والا نہیں تھی بڑا ہی ساتھارن سا روپ تھا اس نے پولوس کا روپ کیسا تھا؟ پولوس بھی ایسا ہی تھا اس کی پترییاں جب پڑھتے ہیں تو اس کے گیان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بڑا اچھا لمبا جوان ہوگا بڑا پربھاوشالی ہوگا پر بچن بتاتا ہے بچن میں لکھا ہے کہ وہ شالی لکھ روپ سے بڑا خمزور اور پربھاوشالی نہیں ہے میں ادھر گنجا ادھر ہیڈ شیپ کیا ایک بار ہم کسی وشواشی کسی پاسٹر نے ہمیں بتایا کہ ایک اس وشواشی مہا پر آپ کے ایریا میں ایک وشواشی ہے اس کے پاس آپ جاؤ ان کو اپنے ساتھ جوڑ لو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رستہ پوچھنے والے ایک پینچر والے کے رستہ پوچھنے لگے اور میں میں نے کھیڑ پرجابی میں اس سے پوچھا ہوں میں نے کہا پا جی آراد اسیارے کتر لوں جاتا ہے 3 ھو چندو�� fields 1 ڈملی پید ڈمے پیچہ ب comprend میں نے کہا ہیڈ پجابی کیا کہ رس Amanda później میں نے 7 چر والے میں نے کہا مہینک کے رسر میں اور ساٹھا پر بھاپoid ح realistic پچھے لمبے quar شہیں کو ہی preventing سیمپل اور ساتھارا رہا ہے تاستے روپے چاہیے سکتے ہیں اچھے پڑے ہون پہ بستہ میں چار گرہ کو پڑ دے سکتے ہیں جدونے ادم آگدے بھی چودی ہو کے گال کی تھی کہیں ایسا نہ ہو کی تم بگڑ کر چاہے پرش چاہے اسٹری کے ہاں جی ہاں جی بارہ پڑے پندرہ اس لیے تم اپنے وشے میں اس لیے تم اپنے وشے میں بہت سابدھان رہنا بہت بچن سنے بہت سابدھان رہنا کیونکہ جب یہ ہونے تم سے کیونکہ جب یہہوہ نے تم سے حریب پروت پر آگ کے بیچ میں سے باتیں کی تب تم کو کوئی روپ نہ دکھائی گیا تب تم کو کوئی روپ نہ دکھائی گیا آگے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو تم بگڑ کر چاہے پرش کیا لکھا ہے بتائیے تم بگڑ کر اس کا مطلب یہ جس نے بھی بنایا وہ بھی بگڑا اور جس نے لگایا وہ بھی بگڑا اللہ 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 اللہ